اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ و اصحابہ صلاة تکون لنا امان من کل خوف سامائین اکرام آج میں آپ کو تین سو تیرہ خاص عدد کی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ اس میں کیا خاص راز ہے اکثر بعض اولیاء کاملین اپنے مردین کو اپنے محبت والوں کو تین سو تیرہ بار دروشی پڑھنے کی تاقید فرماتے ہیں اس میں خاص بات کیا ہے تین سو تیرہ کا اثر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے جہاں پر بھی تین سو تیرہ کا عدد آیا وہاں بھلائی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے سوالاک نبیوں میں سے تین سو تیرہ کو رسول بنایا جنگِ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی کلتعداد تین سو تیرہ تھی جنہوں نے ایک ہزار کفار کو مار بھگایا حضرت تعلوت علیہ السلام کے لشکر میں تین سو تیرہ بندے تھے جنہوں نے جالوت کے بڑے لشکر کو شکست دی بزرگان دین کا فرمان ہے کہ دروش شریف کو تین سو تیرہ کے عدد سے خاص نسبت حاصل ہے اس لئے اکثر بزرگان دین اپنے مریدوں کو تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں اکثر حدیثوں میں کسرس سے درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل بتائے گئے ہیں حضرت علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ سمیت کئی بزرگوں کا فرمان ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پڑھنے والے کا نام کسرس سے درود پاک پڑھنے والوں کے لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے ناظرین کرم آپ بھی روزانہ کسرس سے درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک اپنے اوپر لازم کر لیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کم از کم ایک ہزار مرتبہ درود پاک اپنے اوپر لازم کر لیں آپ روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے مزید دروش شریف کی فضیلت سننے کے لیے دروش شریف کے متعلق دلچسپ واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں آخر میں ایک بار پھر پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد بیعدادی قطرات الامتار